بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک آپ لوگوں نے جتنا کام کیا ہے جتنی بھی پروگرامنگ آپ لوگوں نے کی ہے کیونکہ جی اکثر لوگوں نے اگر آپ نے صرف C, C++ دیکھا ہے اور اس کو آپ نے کمپائل کر کے مشین کے اوپر رن کیا ہے یا اگر آپ نے کوئی ہائی لیول لینویج بھی دیکھی ہے تو ابھی تک جو آپ ویو دیکھتے رہے ہیں وہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سورس کورڈ ہوتا ہے so you have some سورس کورڈ written in C اور C++ اس کو جب آپ کسی آئی ڈی میں اگر کرتے ہیں یا ہاتھ سے کرتے ہیں تو فرسٹ you compile it compile کرنے سے آپ کے پاس assembly کا کورڈ بن جاتا ہے which is the job of a compiler تو compiler آپ کے لیے assembly کا کورڈ بنا دیتا ہے پھر اس assembly کو کورڈ کے لیے assemble کیا جاتا ہے جس سے machine کورڈ بن جاتا ہے machine کورڈ ان sequence of instructions کا نام ہے جو کہ آپ کے processor کو سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے جیس طرح ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا add کی instruction ہے move کی instruction ہے وہ تمام instructions جو کہ processor کو directly سمجھ آتی ہیں تو if you give the processor that sequence of instructions تو processor ان کے اوپر کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو machine code کا جاتا ہے تو وہ machine code آپ لے کے جاتے ہیں جب آپ اس کو run کرتے ہیں وہ ایک کے کر کے instruction machine کو دی جاتی ہے machine ان کو execute کرتی ہے بیچ میں interrupts وغیرہ آتے ہیں conditionals ہوتی ہیں jumps ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری machine کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں جو code آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہی code machine کو سمجھ آ رہا ہے execution آپ ابھی تک اس طریقے سے کرتے رہے اس میں problem کیا ہے اس problem کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس problem کی وجہ سے اس problem کا جو solution نکالا گیا ہے اس solution کی importance دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ solution achieve کس طریقے سے کیا جاتا ہے بڑا basic سا concept ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں the idea is that you need to understand how this problem arises اس کا solution کیا ہے اور وہ solution جو ہے کس طریقے سے implement کیا جاتا ہے اگر اس کی basics بھی آپ کو پتا ہے تو آپ کو high level languages کو سمجھنے میں ان کو استعمال کرنے میں بڑی آسانی رہے گی اور جو modern programming languages جس طریقے سے بن رہی ہیں جس طریقے سے وہ کام کرتی ہیں وہ ساری کساری آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے basic چھوٹے سے concept کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اس ویڈیو میں cover کرنا چاہ رہے ہیں so what's the problem the problem is کہ آپ نے کہا کہ بھئی ایسا code لکھا گیا ہے جو کہ machine کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے تو recall کریں تھوڑا جب ہم لوگ نے 16 bit کا code لکھا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ 16 bit کا code ہے وہ صرف 16 bit کی machine کو سمجھ آئے گا 32 bit کو سمجھ نہیں آئے گا 32 bit کا code 32 bit کی machine کو سمجھ آئے گا 64 bit کی machine کو سمجھ نہیں آئے گا so if you write a piece of code which is written for a 16 bit machine is code کو اگر تو آپ دوبارہ سے اس کو modify نہیں کرتے تو this cannot run on a 32 bit machine run نہیں ہو سکتا you'll have to go and change something ٹھیکو بھئی اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی 32 bit کا code لکھا ہے تو وہ 64 bit کی اوپر جا کے as it is کام نہیں کرے گا you'll have to change something یہ ایک مسئلہ اسی کو ایک فردر step لے کر جائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک intel کے architecture کے لئے intel کی machine کے لئے کوئی اگر code لکھا گیا ہے تو وہ code آپ کا let's say power pc کے اوپر run نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی اور اگر machine بنانے والے ہیں یا arm based machine ہیں ان کے اوپر نہیں چلے گا یا اگر آپ کے پاس جس طرح qualcomm کے chips ہیں جو کہ mobile کے اوپر آ رہی ہیں تو اگر intel کے لئے کوئی چیز compile کی گئی ہے تو وہ ان کے اوپر جا کے run نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے آج کل ہوتے ہیں نا processes ہوتے ہیں mobile کے اندر different architecture ہے وہ تو یہاں کا لکھا ہوا code as it is وہاں پہ جا کے run نہیں ہوگا you'll have to at the very least recompile it آپ کو کسی ایسے compiler سے لکھنا پڑے گا جو کہ یہ والا step جو ہے assembly code سے آپ کے لئے compiler وہ assembly generate کرے جو کہ آپ کی اس mobile کے platform کی machine کو سمجھ آتی ہے یا آپ کے intel یا 64 bit 32 bit جس کے اوپر بھی آپ کا target platform ہے اس platform کے لئے وہ machine code generate کرے ٹھیک ہے یہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی 32 bit جرمن زبان سمجھتا ہے اور ہم انگلیش اگر generate کرتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آئی وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایسا translator چاہیے جو کہ ہماری high level language کو اس زبان میں translate کرے جس کو اس نے اس platform نے execute کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ایک step اور further اس کو آگے لے جائیں کہ if you write a software جس کے اندر آپ نے جو system calls کی ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کی system calls کی list آپ کا operating system دیتا ہے اس طرح ہم نے دیکھا کہ dos کے اندر write کرنے کے لئے ہم نے الگ number کیا تھا exit کرنے کے لئے ہم کیا کرتے تھے int 21 جب ہم یہاں پہ 32 bit 64 bit میں آئے تو ہم وہاں پہ کیا کرتے تھے int 80 ٹھیک ہے فرق تھا دونوں کے اندر minor فرق ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم 21 کریں گے یہ کہتے ہیں ہم 80 کریں گے تو if you write a piece of code for windows it cannot execute as it is when it goes into linux ٹھیک ہوگی تو windows کا code جو ہے وہ جا کے linux کیوں پر نہیں ہوگا تو یہ repeatedly آپ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے جنرل مسئلہ ہی کیا ہے کہ whatever your target platform and operating system is آپ نے جس کے لئے جس target platform اور operating system کے لئے code compile کیا ہے assemble کیا ہے اگر اس target کو آپ نے change کرنا تو you have to at the very least recompile and reassemble کبھی کبھی آپ کو code میں جا کے changes بھی کرنی پڑتی مثال کے طور پہ int 21 کی جنگہ پہ آپ کو int 80 جا کے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا وہ automatically نہیں ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہوگی so that is a problem especially آج کل جبکہ کافی recent time سے یہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ software لکھیں اور وہ different قسم کے لوگ کے پاس وہ کام کریں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ کے apple کے اوپر بھی وہ چلے اور android کے اوپر بھی چلے macOS کے اوپر بھی چلے windows کے اوپر بھی چلے linux کے اوپر بھی چلے ایسا software آپ لکھنا چاہتے ہیں so now the problem is if we write machine code machine code by definition وہ code ہوتا ہے جو کہ اس خاص processor کو سمجھ آئے اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں وہ اس خاص operating system کے لئے ہوتی ہیں so if you go with this approach you'll have to recompile it آپ کو بار بار different code bases رکھنی پڑتی ہیں code کی اگر آپ نے دیکھیں mac کے لئے لکھا let's say آپ نے dos کے لئے لکھا دوس کے لئے لکھتا نہیں ہے لیکن آپ نے dos کے لئے لکھا وہاں پہ لکھا ہو تھا int 21 آپ نے linux کے لئے اس کو int 80 کرنا پڑا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسی کو change کر کے save کر دیں کیونکہ آپ نے dos کے لئے بھی کل کو اس کے اندر changes کرنی ہے linux کے لئے بھی changes کرنی ہے ٹھیک ہے ایک بات ہے اسے بیچ میں آگی تو یہ بات یاد رکھیں software development کے اندر the most important principle software engineering کا جو most important principle آج کل کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ your software is going to change ٹھیک ہے definitely آپ کا software change ہوگا therefore whatever you do you need to make sure کہ آپ کا source code جو ہے کل کو جا کے آپ change اس کو کر سکیں تو coming back to the point اگر آپ نے یہاں پہ int 21 لکھا ہے تو you cannot simply change it to int 80 and save it you will have to keep a version of int 21 and a version of int 80 کیونکہ اس کے اندر بھی changes کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی changes کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو کی نہیں so now you have two versions آپ spark کے لئے لئے Qualcomm کے لئے الگ بنانا ہے intel کے لئے الگ بنانا ہے gpu بیچ میں آ رہے تھے تو ایک gpu کے لئے الگ بنانا ہے دوسرے gpu کے بنے گا الاج ہم اس کا کیا کرتے ہم سیرے سے machine code generate ہی نہیں کرتے چیک دیکھیں کس طریقے سے ہوتا ہے we are going to go towards high level languages جو کہ آج کل اکثر languages is اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ let's say you have a language python java ruby لے لے اور almost all modern languages آپ کی اس قسم کام کرتی ہیں python ki example example so you have some sort of code python code .py file jis c plus c c pp pp when you compile it to up compilation assembly code generate to p machine code generate we are going to generate a new type of code joh high level python code bhi nai machine code bhi nai hai dh dhrmian 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 It looks like assembly language code but it's not any particular platform assembly language Intel assembly 16 bit 32 bit it's a different type of assembly language this way is assembly language x86 32 bit 64 bit 16 bit not then if you can take any machine to it not to it can assembly language there to kis machine not pahle she kohle kohle machine code joh woh is pahle kohle 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 software بیچ میں لے کے آئیں گے which is going to be a special type of a virtual machine virtual machine کیا کام کرتی ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے ابھی دوبارہ بتا رہو ڈاس باکس آپ نے استعمال کرتے ہیں نا it's a level of software ڈاس باکس اس طرح آپ کے پاس software تھا اوپر کی جو چیز کہتی ہے کہ بھئی یہ machine code ہے اس کو execute کرو تو جب وہ machine code کا execute کرنے کا کہتا ہے تو وہ بات آتی ہے virtual machine کے پاس virtual machine دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ کیا execute کروانا چاہ رہے ہیں تو although کہ یہ کوئی physical machine نہیں ہے but it acts like a physical machine ٹھیک ہو گیا so in order to act like a physical machine it can read the instructions given by the اوپر والا software وہ سمجھ رہا ہے کہ میں machine کے ساتھ بات کرتا ہوں بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے software machine نہیں ہے لیکن یہ machine کیا کرتی ہے کہ ان باتوں کو لے کے translate کر دیتی ہے run time پہ اور کیا کرتی ہے actual جس machine کے اوپر یہ run ہو رہی ہے اس machine کی language میں translate کر دیتی ہے ٹھیک ہے ایک نظر دوبارہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 16 bit کا code ہے جو کہ ہم نے لکھا تھا اس کو ہم نے run کیا ہے dos box کے اندر ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کوئی 16 bit کی کوئی instruction جو ہے وہ execute کرواتا ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی ویڈیو memory وغیرہ میں ہم نے copy کی اس قسم کی ہم نے کوئی چیزیں کی تھی سو یہ جو instruction دیتا ہے وہ ہوتی ہے 16 bit کی نیچے machine تو 16 bit نہیں ہے نیچے machine تو 64 bit کی ہے لیکن dos box کیا کرتا ہے کہ یہ 64 bit کی جو machine ہے processor ہے یہ والی 16 bit کی instruction کو translate کر دیتا ہے 64 bit کی instruction کے اندر اور وہ 64 bit کی instruction execute ہوتی ہے 64 bit کی machine پہ جب وہ execute ہو جاتی ہے تو جو return result آتا ہے اس کو یہ translate کر دیتا ہے 16 bit کے اندر ٹھیک ہے تو it acts like a translator it's a machine which means it acts like a machine its behavior machine والا ہے but it's not a physical machine اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں virtual machine یہ بات پہلے بھی کی تھی course کے شروع میں اگر نہیں یہاں تو جا کے دوبارہ دیکھ لیں لیکن یہاں پہ اس اتنا recall کر لیں کہ یہ بات ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ جو virtual machine ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک virtual machine ہے it's going to act like a machine جس کا کہ مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی language ہوگی اس کی اپنی کوئی set of instructions ہوگی ان instructions کو یہ سمجھتا ہے اور یہ جو اوپر ہم نے bytecode generate کیا ہے یہ bytecode اس virtual machine کی زبان میں ہوگا یوں سمجھ لیں کہ this was german and this was english آپ نے code لکھا english german میں وہ translate ہو گیا english میں ٹھیک ہے اب یہ جو language ہے یہ کسی known country کی language نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر this is a language called click on اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پتا تو خیر آپ کے مسئلہ نہیں ہے it's a language which is not a naturally occurring real world language ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں جو bytecode لکھا ہوا ہے وہ اس زبان میں ہے اور یہ virtual machine اس کو again translate کر دیں english میں تو جیسے وہ virtual machine 16 bit کو 64 bit میں convert کر سکتی تھی اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس bytecode کو intel کے 64 bit میں convert کر سکتی ہے plus اس virtual machine میں ایک benefit ہم ایکسٹرہ یہ ڈالیں گے کہ یہ intel کے 64 bit میں بھی convert کر سکتی ہے snapdragon, qualcomm, ARM based processors جو ہیں ان کے اندر بھی translate کر سکتی ہے اگر یہ windows کے اوپر run ہو رہی ہے تو اوپر والی instructions کو یہ windows کے ساپ سے change کر دے گی اگر یہ linux کے اوپر run ہو رہی ہے تو یہ linux کے ساپ سے change کر دے گی mac کے اوپر run ہو رہی ہے mac کے ساپ سے change کر دے گی so essentially یہ virtual machine acts like a wrapper اور یہ ہر instruction کو جو bytecode میں لکھی ہوئی ہے اس کو translate کر سکتا ہے آپ کے نیچے platform کے اندر OS کے حساب سے بھی اور آپ کے machine کے architecture کے حساب سے بھی ٹھیک ہو گیا اب فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ virtual machine جو لکھی ہے یہ virtual machine windows کے اوپر بھی آپ نے لکھی mac کے اوپر بھی لکھی linux کے اوپر بھی لکھی intel کے اوپر بھی لکھی ARM کے processors کے اوپر بھی لکھی power pc کے اوپر بھی لکھی ہر قسم کی چیز کے لئے آپ نے ایک دفعہ لکھ دی لکھ دی اب آپ جب code compile کریں گے bytecode تو یہ bytecode جا کے ہمیشہ اس virtual machine کے اوپر ایران ہوگا اور virtual machine کے نیچے کیا ہے اس سے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا تو اس سے فائدہ یہ ہو دوبارہ سننے ہم نے جو bytecode لکھا ہے وہ صرف اس virtual machine کو سمجھ آتا ہے نیچے machine کو نہیں سمجھ آتا لیکن یہ virtual machine ہر operating system ہر platform کے لئے چونکہ لکھی گئی ہے تو آپ کا bytecode اس virtual machine پہ کام کر رہا ہے تو آپ کے bytecode کو change کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب بھی آپ نے کسی اور platform پہ اس bytecode کو لے کے جانا ہے تو وہاں پہ بھی یہی virtual machine installed ہوگی پہلے سے اگر وہ installed ہوگی تو آپ کا bytecode as it is run ہو سکتا ہے ٹھیک ہے this is called platform independence ٹھیک ہے آپ کے نیچے platform سے آپ independent ہوگے you compile once and run everywhere اس کو کہا جاتا ہے compile once run everywhere یا build once run everywhere ٹھیک ہے یہ کس طریقے سے اجیب کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی بتا دیا کہ بڑا سیمپل سا concept ہے bytecode کا اور بس یہ concept اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اتنی سی بات تھی پھر اب میں آپ کو صرف پائتھن کی ایک 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 example بتاتا ہوں کہ پائتھن کا bytecode کی شکل کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر پائتھن پہلے نہیں بھی دیکھی تو میں آپ کو پائتھن کا ایک basic سا view بتا دیتا ہوں you just need to install پائتھن ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے نہیں بھی کرنی تو it's not really that big of a deal یہ ویڈیو دیکھنے سمجھ آتی ہے تو کافی ہے but it's a really good idea to know پائتھن تو پائتھن کر لیں انسٹال اگر بھی جتنی کی ہوئی تو so you install پائتھن انا کانڈا نورمی میں کہتا ہوں گے اسے انسٹال کر لیں انا کانڈا انسٹال کر لیں you will get the python virtual machine already installed کریں گے آپ کیا کہ آپ جائیں گے یہاں پہ جا کے command prompt پہ یا اگر آپ for some reason windows میں ہیں تو anaconda prompt پہ جائیں گے وہاں پہ all you have to do is write python ٹھیک ہے تو you will drop into python کا prompt یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک python کا function بناتا ہوں ٹھیک ہے syntax اگر آپ کو نہیں پتا it's not that big of a deal ابھی نظر آ جائے گا it's not that big of a deal تو ایک function ہے ہم function بناتے ہیں def کے ذریعے سے آپ def کہیں گے hello to نام میں بھی بتاتا ہوں کہ اس کا نام hello to کیوں ہے اور یہاں پہ آپ نے کہا x تو python میں data types explicitly آپ کو بتانی نہیں پڑتی تو یہ کہہ رہا ہے کہ define a function جس کا نام hello to ہے اور یہ ایک parameter لیتا ہے x جس کی data type ہمیں نہیں پتا کیونکہ python میں data types are not that important ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں return کرتے ہیں x into 3 ٹھیک ہے تو hopefully یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو python کا جو code ہے یہ function میں نے بنایا hello to کا میں اس کو اسی طریقے سے call کر سکتا ہوں hello to اگر میں اس کو 5 بھی جواتا ہوں تو یہ مجھے 15 واپس بھیج دیتا ٹھیک ہو تو یہ real time میں میں اس کے ساتھ interpretation کر رہا ہوں ایک اور function میں بناتا ہوں یہاں پہ جلدی سے this does not take any parameter a is equal to 25 ایک نیا local variable منو جس کی value 25 ہے b is equal to 5 doesn't matter c is equal to a plus b پھر print جس طریقے سے وہاں پہ print f یا c out ہوتا ہوں یہاں پہ یہ ہوتا ہے hello آپ نے output کر دیا ٹھیک ہے semi-colons نہیں ہیں and then you call the hello to کا function with value 5 ٹھیک ہے یہ اپنے hello کا function منا لیا you can call it like that تو اس نے output کر دیا یہاں تک بات سے یہ so all what we've done is we've created two functions simple سے functions ہیں ہم اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ actually execute کس طریقے سے ہوتے ہیں تو یہ execute اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک function بناتے ہیں اور آپ اس کو enter مارتے ہیں تو اس سے جا کے bytecode backend پہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو bytecode دکھانا چاہer ہوں تو آپ کو اندازہ اس کو دیکھنے کے بعد all you need to do is understand کون کون سی instructions ہیں وہ کون کون سے operand آپ سے لیتی ہے باقی سارے سارا architecture تقریبا ایسے ہی ہوتا ہے تو پائیثن میں آپ ایک package import کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ پہ ساپے include کرتے ہیں c plus میں java اگر آپ لوگ نے دیکھ رہے تو وہ پہ import کرتے ہیں dis so this is dis assembler python built in dis assembler dis assembler کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس machine code assembly code میں convert machine code bits bits ہوتے ہیں ٹھیک ہے binary ہوتی ہے تو binary ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو assembly language کے اندر لے آتا ہے آپ لوگ یہاں سے ادھر بھی جا سکتے ہیں high level languages کے into 3 x variable ہے اس کو 3 سے multiply کیا اور return کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے load fast کی instruction آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ Intel architecture load fast nامی کوئی چیز نہیں ہے this is separate machine تو اس کو پہلے سے پتا ہے کی variables کی کیا ہوتے ٹھیک ہے اس machine کو variables کبھی پتا ہے because it's in software اس کے پاس ایک قسم کی power زیادہ ہے so یہ کیا کہتا ہے load fast یعنی x کو load کرو ٹھیک ہے اس x کو load کر لیا پھر ایک constant کو load کرو load const دیکھیں جسنا نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ load a constant you don't have to remember these things just get a feel of it اس نے کیا کر لیا semantics اس assembly language semantics multiply یہ کس طرح کرتا operands آپ سے نہیں لیتا یہ simply کیا کرتا ہے stack سے push کی گئی تھی ان کو نکالتا آخری دو کو دونوں کو multiply کرتا اور result کو stack پر ڈال دیتا ہے اسی طریقے سے return value کیا کرتا ہے stack سے آخری value اٹھاتا ہے اور اس function سے واپس بجوا دیتا ہے وہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا یہ register میں ڈالو اور ret کرو یہاں پہ return value نام پوری چیز لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you take the value from the stack and return it تو دوبارہ اس کو دیکھیں x into 3 اس نے کیا اور پھر جو result آئے اس کو اس نے return کر دیا ٹھیک جی x کو load کرو stack پہ 3 کو load کرو ان دونوں کو multiply کرو اور جو value ہے اس کو کام دو file load کرو b ڈال دو a اور b کو load کرو دونوں کو add کرو again اوپر وی دو values لیکن کو add کرو اور save کرو c کے اندر again you don't have to understand the exact semantics of these just get a feel that you have got instructions these 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 by code can assembly function available ہے اس نے hello کو load کیا اور call function جس طرح وہاں پہ call تھا یہاں پہ call function ہے same concept ٹھیک ہے اور آخر سے value آئی ہے اس کو اس نے not important کیوں کیا ہے اس نے hello 2 کو call کیا یہاں پہ اس کو value 5 اس کو call کیا کو اس نے آپے zero کر دیا ٹھیک جی return یہاں سے چونکہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے here سے none کو return کر دیا ٹھیک نہیں یہ بات important نہیں ہوا صرف یہ تھا کہ آپ پاس high level languages آج تقریبا ساری کی ساری اس طریقے سے کام کرتی ہیں due to platform independence کا فائدہ you don't have to compile things again and again you don't have to keep separate versions of your code for every different platform that you are targeting تو اس benefit کی ویڈا سے آپ can do to modern programming languages ہیں تقریبا ساری اپنی virtual machines جو ہیں ہر platform کے لئے لکھتی ہیں ھیک java ho python ruby elixir ہو گئی یہ ساری ساری آپ پاس different لئے لکھتی ہیں اور اس کے پاس جانگ execution آپ کی platform independence آپ کو for free مل جاتی ہے اس کو ایک نظر دیکھیں یہ جو code یہاں پہ آپ کو بتایا ہے اس کو صرف اتنی feel لیں کہ these are now instructions which don't even have operants it's a simpler instruction set یہ زیادہ ہے لیکن simpler جس کی ورے سے they work very well اگر یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے تو کل کو آپ جا کے programming languages کے